السلام علیکم فرینڈز آج کی اس ایڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹونر کنٹرولر فالٹ اگر مشین میں آج ہے تو اس کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے تو سب سے پہلے آپ نے پروگرام میں جانا ہے سٹار ہے سٹوپ دبانا ہے پھر پاسورڈ ہے سکس سیمن ایٹ نائن اس کو انٹر کرنا ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے ارجسمنٹ میں جانا ہے ارجسمنٹ میں جانے کے بعد این می ایم ریڈ اینڈ رائٹ اس کے بعد چین میں ہم لکھیں گے سیمن نائن سیمن نائن تھری اور آگے لکھیں گے فورٹی فور اس کو ہم ریڈ کرائیں گے اس کی ویلیوز وان آرہی ہے اس کو ہم رائٹ کرائیں گے اور فورٹی فور کو پھر ایک سٹیپ نیچے کریں گے تو فورٹی تھری ہم اس کو چیک کریں گے ریڈ کریں گے اسے اس کی ویلیوز سفر آرہی ہے یہ ٹھیک ہے اس کو پھر کراس کریں گے کال کلوز آؤٹ ایکزیٹ اور ریبوٹ کر دیں گے اس کے بعد آپ کی مشین جب ری سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے پھر پروگرام میں جانا ہے سٹار ہیر سٹوپ ملانے پاسفرڈ وہی ہے سیکس سیمن ایٹ نائن اس کو انٹر کریں گے پھر ہم نے چلے جانا ہے ارجسمنٹ میں اس کے بعد ہم نے نیچے جانا ہے اور ٹی سی سنسر سیٹ اپ کو سٹارٹ کرنا ہے اس کو کنفرم کریں گے دو دفعہ تو یہ سٹارٹ ہو جائے گا یہ ٹی سی سنسر سیٹ اپ ہمارا سیونٹی فائی سیونٹی فور پہ جا کے سٹوپ ہو جائے گا اس کے بعد کلوز کر دینا ہے اور کلوز کر کے ایکزٹ اونلی کر دینا ہے اس کے بعد آپ اپنی پرنڈنگ کر سکتے ہیں اور امید ہے کہ آپ کا یہ ٹونر کٹرولر فالٹ والا مسئلہ حل ہو جائے گا